اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مال تجارت جو اللہ نے تم کو دیا ہے سونا چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اللہ نے تم کو زمین سے نکال کر دیئے ہیں اس میں سے بہترین مرغوب طبع اور پسند خاطر عمد عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو ردی واہیار سڑی گلی گری پڑی بیکار فضول اور خراب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو اللہ خود طیب ہیں وہ خبیص کو قبول نہیں کرتے تم اللہ کے نام پر یعنی گویا اللہ کو وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جو اگر تم کو دی جاتی تو ناقبول کرتے پھر اللہ کیسے تم سے وہ لے لیں گے ہاں مال جاتا دیکھ کر اپنے حق بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو اور بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مجبور بھی نہیں وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو پس دو قول ہوئے ایک تو ردی چیزیں دوسرے حرام مال آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انسار اپنی اپنی وساط کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے جسے اصحاب سفور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم کو ایسی ہی چیز حدیعہ میں دی جائے تو ہر کس نلو گے ہاں اگر شرم و لحاظ سے بادن نخواستہ لے لو تو اور بات ہے اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز جاتا تھا ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے جس پر یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسرہ ڈالتا ہے کہ اس طرح فقیر ہو جائیں گے اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی رغبت دلاتا ہے گناہوں پر نافرمانیوں پر حرامکاریوں پر اور مخالفت حق پر اکساتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں کہ خرج فی سبیل اللہ سے ہاتھ نہ روکو اور شیطان کی دھمکی کے خلاف وہ فرماتے ہیں کہ اس صدقے کے باعث میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا اور جو تم کو فقیری سے ڈراتا ہے میں اس کے مقابلے میں تم کو اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں مجھ سے بڑھ کر رحم و کرم فضل و لطف کس کا زیادہ وسیع ہوگا اور انجامکار کا علم بھی مجھ سے زیادہ اچھا کیسے حاصل ہو سکتا ہے مسنت کی حدیث میں ہے کہ قابل رشق صرف دو شخص ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق بھی دی اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی واضح نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کاملے سمجھ رکھتا ہو بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظرے رکھے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے